بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رخشندہ فوڈ سیکریٹس میں آپ کو خوش آمدید آج ہم بنانے چلے ہیں کچٹ پٹے کرارے پکوڑے اس کے لئے ہم ایک کپ بیسن لیں گے اسے چھان لیں گے چھاننا بہت ضروری ہے اب اس میں ہم دو میڈیم سائز کے پیاز سلائس کر کے بوڑا لیں گے آپ پیاز کم زیادہ کر سکتے ہیں پانچھے ہاری مرچیں باری کٹ کے وہ ڈال دی ہمیں آلو ڈالیں گے باری کٹ کے آلو آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپینٹ کریں اور پالک ڈالیں گے اس سے بہت مزے کے فلیور فل ہیلڈی اور کرنچی ٹیسٹ آئے گا اب اس میں ہم مصالے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپول ہم نے نمک کا ڈال دیا کٹی بھی میرچ ڈالیں گے پی سی بھی نہیں ڈالیں گے پھر آپ دو چمچ کر سکتے ہیں میں نے دو چمچ کر دیئے لیول کر کے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چاٹ مسالے کا ڈال دیا کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون اس کو اس طرح کر کے ڈال دیں اس سے اس کے فلیور زیادہ آتی ہیں زیرا پاودر ہاف ٹی سپون ثابت زیرا ایک ٹیبل سپون ثابت دھنیا ایک ٹیبل سپون اس کو اب ہم مکس کریں گے اب اس میں پانی نہیں ڈالا میں پہلے اس کو ڈرائے میں مکس کروں گی کیونکہ سبزیوں کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے پھر ہم اسی حساب سے پانی اس میں ڈال کے گھول لیں گے ابھی میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا یہ سبزیوں کے ہی پانی میں مکس ہو گیا اس میں تھوڑا سا میں ٹچ دوں گی پانی کا پھوڑا سا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں کہ ہمیں زیادہ پتلا نہیں کرنا بائنڈنگ ہو جائے گی اور پھر تیل ہم نے گرم ہونا رکھ دی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا تو ہم اس کو میڈیم لور ہیٹ پہ پھر پھر کھوڑے فرائی کریں گے تیل کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے میں نے ابھی تھوڑا سا ڈالے اس کا ٹیمپریچر بلکل ٹھیک ہے اس کو اب میں تھوڑا سا میڈیم کروں گی اس کے بعد میں اس کو نکال کے باقی کے مزید پھوڑے ڈالیں گی میڈیم ہم اس لیے کریں گے تاکہ اس میں جو ہم نے ویڈیٹیبلز ڈال لی ہیں خاص طور پہ آلو وہ پکھ دیں کچھے نہ رکھیں میڈیم لو ہیٹ پہ میں نے پھوڑے سارے ڈال دی ہیں اب بھی ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں تھوڑے سے یہ گولڈن ہوں گے تو پھر ہم چھیڑیں گے اگر فورا چھیڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو پنٹیں گے اچھے سے پکائیں گے کریسپی کریں گے اس کے بعد ہم بکانیں گے اب ہم ان کو پنٹیں گے اس طرح بہت مزیدار بہت خوبصورت بہت کرنچی کرسپی اور چائے کے ساتھ کھانے والے مہمانوں کے سامنے رکھیں کچھ کھائیں فلی انجوائے کریں سردیوں کے موسم کو آگے آمد رمضان ہے اس میں بھی آپ یہ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں مارے پکوڑے بلکل ریڈی ہیں اب یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں کیچپ کے ساتھ دہی والی چٹنی کے ساتھ ایملی کی چٹنی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ یہ فلیور فل لگیں گے اور بہت انجوائے کریں گے آپ اس کو بنا کے دیکھیں بنائیے انجوائے کیجئے شکریہ